نیوز 11 سچ ہے تو دیکھے گا نمسکر آداب آپ دیکھ رہے ہیں سنیری یادے اور آپ کے ساتھ ہوں میں رازدہ حسین اداؤں میں نزاکت گائیکی میں نفاست جس نے اپنے ہست اور ہنر سے ہندی سینیما کے اتحاس پہ ایک نئی عبارت لکھی ہم بات کر رہے ہیں سر اور ابھینے کی ملکہ سرعیہ جمال شیخ کی 15 جون 1939 کو گزرا والا پنجاب جو آج پاکستان ہے وہاں جن میں سرعیہ اپنے ماتا پتا کی ایک لوتھی سنتان تھی نازوں سے پلی سرعیہ نے حالانکہ سنگیت کی کوئی شکشہ نہیں لی تھی لیکن آگے چل کر ان کی پہچان ایک بہترین ادھا کارہ کے ساتھ ایک اچھی گائیکہ کے روپ میں بھی بنی شما تو بتا تیرا پروانہ کون ہے لوتا ہے جس نے تجھ کو وہ دیوانہ کون ہے شما تو بتا تیرا پروانہ کون ہے لوتا ہے جس نے تجھ کو وہ دیوانہ کون ہے محفل میں سب ہے پیار کا ساغل پیئے ہوئے محفل میں سب ہے پیار کا ساغل پیئے ہوئے پہلوں میں اپنے درد کی دنیا لیے ہوئے جو تیرا ہو چکا جو تیرا ہو چکا ہے وہ مستانہ کون ہے لوتا ہے جس نے تجھ کو وہ دیوانہ کون ہے اے شما تو بتا سوریہ نے اپنے ابھی نہیں اور گائیکے سے ہر قدم پر خود کو ثابت کیا سوریہ کے فلمی کریئر کے شروعات بڑے ہی روچک طریقے سے ہوئی گزر زمانی کی مشہور کھلنایک جہور سوریہ کے چاچا تھے اور ان کی وجہ سے انہی سو سیتیس میں انہیں فلم اس نے کیا سوچا میں پہلی بار بال کلاکار کے روپ میں دھونکا لگی موسیقی میں چوری چوری آؤں اور دل میں تیرے بس جاؤں اور بن جاؤں چت چھوڑ تو بولو کیا کرو گے تو بولو کیا کرو گے میں کہتوں تم کو چور تو بولو کیا کرو گے تو بولو کیا کرو گے 1941 میں سکول کی گرمیوں کے چھٹیوں کے دوران سوریہ مہن سٹوڈیو میں فلم تاج مہل کے شوٹنگ دیکھنے گئے تو ڈائریکٹر نانو بھائی وکیل کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے سوریہ کو ایک ہی نظر میں ممتاز مہل کے بچپن کے رول کے لیے چن لیا اور اسی طرح سنگیت کا نوشاد نے بھی جب پہلی بار آل انڈیا ریڈیو پر سوریہ کی آواز سنی تو انہیں بہت اچھا لگا اور انہیں فلم شاردہ میں گوایا موسیقی خلاو پھول کسی کے کسی جمن میں رہو کھلاو پھول کسی کے کسی جمن میں رہو جو دل کی راہ سے گزری ہے وہ بہار ہو تم مزری ہے وہ بہار ہو تم میں رکھتے دل کی تمن نہ ہو میرا پیار ہو تم زہن سیبتا کی جو درد کی سوغا زہن سیبتا کی جو درد کی سوغا وہ غم حسنی میں ہے جسے غم کے ذمہ دار ہو تم غم کے ذمہ دار ہو تم دھڑکتے دل کی تمنہ ہمیں دھڑکتے دل اداکارہ اور گائیکی میں مہارت حاصل کر چکی سوریہ کی باتیں اور بھی ہوں گے لیکن فیلحال وقت ایک چھوٹے سوڑے موسیقی